السلام علیکم کیسے آپ سب میں امید کرتے ہیں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حیوز و آمان میں رکھیں تو آج ہے جمعہ کا دن تو ابھی ہی ہو رہے ہے ٹائم ساڑھے ساتھ اور ہم لوگ اٹھے ہیں تو جیسے ہم لوگ اٹھے تو موٹر کے آواز آ رہی تھی تو میر بیٹی دوڑتی بھی کہیے تاکہ وہ موٹر دالے اور ہماری ٹینک جو ہے وہ بھرے اور یہاں پر دوسری طرف بیٹا جو ہے وہ بستر اٹھا رہا ہے پلیز 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 میں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور پلیز اسکپ کیے بینا دیکھیں تو ابھی میں جو ہوں گھر کے سارے کام میں جھوٹ جاؤں گی جیسے کپڑے دھونا گھر دھونا جھاڑنا کلین وغیرہ سارے کاموں میں کیونکہ جن دن پانی آتا ہے اس دن کپڑے بھی دھوتے ہیں اور گھر بھی اسی دن دھوتے کیونکہ عام دنوں میں جو ہے ان سارے کاموں کے لیے پانی بہت زیادہ خرچ ہوتا ہے اب ہم لوگ اتنا سٹور تو یعنی دو ٹینک تو نہیں ایک کی ٹینک ہے تو جب تک پانی نہیں آتا تو ہمیں تو دیکھ کر ہی اس کو یوز کرنا پڑتا ہے تو بس ہے بس ہے میں تو سوچی تھی کہ صبح صبح ناشتہ بنا لوں گی لیکن ان سب کاموں کے چکر میں میرا ناشتہ نہیں بنا تو اسی لیے ہم لوگوں نے ایک کی ساتھ لنچ اور بریک فاسٹ کیا تو یہاں پر جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کی ساری چیزوں کو جو ہے میں اپنی جگہ پر رکھ رہی ہوں اور بس اپنے کاموں میں لگ جاؤں گی موسیقی موسیقی کپڑے بغیرے دھونے کے بعد میں نے واشنگ ماشین کو اپنی جگہ پر رکھ دیا تھا اور جو کونے کی چیزیں ہوتیوں سب کو کلین کر جائے تھا اس کے بعد میرے بچے پانی بھر رہے تھے تو بچے جو ہے ایسے کاموں کو کرنا ان کو پسند آتا ہے تو بس ایسے جو کام ہوتے جو بچے کرتے میں ان کو دے دیتی ہیں اور جو کام مجھے ہی کرنے پڑتے ہیں تو وہ سائے چیزیں جو ہے میں کرتی ہیں تو اس روم کو جو ہے لازٹ میں میں کلین کروں گی اور باقی کا جتنا بھی گھر کلین ہو چکا اب یہ جو کپڑے ہیں وہ سوکھنے ڈالنے ہیں اس کو اوپر لے جانا پڑے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے سارے روم جو ہے کلین ہو چکے ہیں اور بچے جو ہے پانی بھرنے کا کام کر رہے ہیں گلی بھی دیکھ سکتے ہیں آپ پوری بھیک چکی ہے تو صرف میرے ہی گھر میں نہیں ہر کسی کے گھر کی یہی حالت ہوتی ہے جس دن پا رہتا ہے تو چلو بچے ہیں کام کرتے ہیں اور میں چلتی ہوں کچن میں تو یہاں پر میں نے گیس پر جو ہے پانی رکھا ہوا ہے گنگونا کرنے کے لیے کیونکہ ابھی میں بنا رہی ہوں تندوری نان اور یہ میں بناوں گی گہوں کے آٹے کا تو یہاں پر میں نے دالا ہے تھوڑی سی چینی یعنی ہاف چمچ کے برابر اور ہاف چمچ کے برابر ہی میں نے ایسٹ ڈالا ہے اور اس کے بعد میں ڈالوں گی نمک تو نمک تو ان ساری چیزوں کو جو ہے میں گنگونا پانی سے گوند لوں گی نان کے لیے جو ہے آٹے کو پھولنے کے لیے رکھنا پڑتا ہے تو اسی لیے جو ہے شاہی پنیر بنانے سے پہلے میں سب سے پہلے جو ہے آٹا گوند کر رکھ لوں گی تاکہ وہ اچھی طرح سے ریسٹ لے لے اور دیکھیں آپ کو جو آٹا ملانا ہے وہ نہ تو سکت ہو نہ تو اکتم نرم بس یعنی جو ہم پوری سے بناتے ہیں اس سے تھوڑا لوز ہو اور جو ہم لوگ روٹی کے لیے بناتے ہیں اس سے تھوڑا سا سکت ہونا چاہیے دیکھیں اس طرح کا آٹا ہونا چاہیے اب میں اس کو سائٹ میں ڈھک کر رکھ دوں گی آپ تیاری کرتے ہیں یہاں پر شاہی پنیر بنانے کی تو شاہی پنیر بنانے کے لیے میں نے یہاں پر دو میڈیم سائز کے پیاز لیا ہے جن کو میں نے موٹا موٹا کٹ کر لیا ہے کیونکہ ہمیں جو ہے اس کو مکسر میں گرائن ہی کرنا ہے تو اسی لئے ان کو جو ہے میں موٹا موٹا ہی کٹ کر لوں گی اور یہاں پر میں نے جو ہے چار میڈیم سائز کے ٹیماتر بھی لیے ہوئے اور اس کو بھی جو ہے میں موٹا موٹا ہی کٹ کر لوں گی تو جب بھی آپ ٹیماتر کٹ کریں تو یہ جو اس کا ہوتا ہے نا کالا جو حصہ اوپر کا تو اس کو ضرور نکالیں اور بیچ میں بھی اگر کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ٹاماٹر اوپر سے پکے ہوئی ہوتا ہے اور اندر بھی تھوڑے بہت اہر اہر ہوتا ہے تو اس کو بھی نکال دیں کیونکہ آپ ان کو جتنا بھی بھونے وہ جلدی سے گلتے ہی نہیں ہیں آنے لگتے ہیں موں میں اور مکسر میں بھی جلدی پیسے نہیں جاتے تو اسی لیے جو ہے میں اس طرح سے جو ہے ٹاماٹر کو کٹ کر لوں گی اور ٹاماٹر کٹنے کے بعد میں نے لیا ہے ادرک تو یہاں پر ادرک جو میں نے لیا ہے وہ کم سے گم ایک انچ کے اتنی ہے تو بس میں اس کو کٹ کر لوں گی موٹے موٹے ٹکڑوں میں اور میں نے لیا ہے پانچ سے چھے کلیاں لے سنگی تو بس میں میرا جو ہے سارے جتنی پرپریشن تھی وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اب میں ایک گیس پر جو ہے اپنا برتن رک لوں گی تو میں اکثر جو ہے ایسی چیزیں میٹی کے برتن میں بناتی ہوں کیونکہ ایلومینیوم کے برتن میں بنانے سے یہ ہوتا ہے کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم لوگ وہ چیز رکھ دیتے ہیں تو ٹاماٹر کے کھٹے پنسے یا ایملی کے کھٹے پنسے اس میں جو ہے ہول جیسے پڑ جاتے تو مٹی کا برتن تو مجھے سیف لگتا ہے کیونکہ اسٹیل کے برتن تو فیلہر میں پاس نہیں ہے تو یہاں پر میں نے جو ہے کٹی بھی پیاس کو ڈالا ہے اس کو میں جو ہے بھون لوں گی اور صرف اتنا اس کو تیل میں فرائے کروں گی کہ وہ اپنا رنگ جو ہے چینج کریں اور اس میں جو ہے کچھی باس نہ رہے تو آپ دیکھ سکتے کہ یہاں پر جو ہے پیاس اچھے سے اچھے سے نہیں بلکہ پینک کلر ہو چکی ہے اب باری آتی ہے اس میں کٹا ہوا ادھرگ اور لیسن ڈالنے کی اس کو بھی ہم ایک دو سیکنڈ کے لیے جو ہے بھون لیں گے اب یہاں پر جو ہے ادھرگ لیسن کو ایک دو سیکنڈ بھوننے کے بعد میں نے ڈالے اس میں کاجو اور کاجو لیے میں نے تقریباً دس سے بارہوں اور اس کو بھی جو ہے دو تین سیکنڈ کے لیے بھون لیں گے تو کاجو کو پہلے اس لیے ڈالا ہی تاکہ وہ تھوڑے سے نرم ہو جائے تو مکسر میں جو ہے وہ ایزی سے پیس سکتے ہیں اس کو اب یہاں پر جو ہے میں نے اس کو بھی جو ہے ہلکا سا سوٹے کر لیا ہے اب اس میں بار ہی آتی ہے ٹیمیٹرز ڈالنے کی تو ٹیمیٹر کو بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اور جیسے ہم ٹیمیٹر ڈالتے ہیں تو ساتھ میں نمک بھی ڈال دیں تاکہ ٹیمیٹر جو ہے بہت اچھے سے گل جائے اب اس کو بھی میں تھوڑی دیر ایک دو تین سیکنڈ کے بھوننے کے بعد جو ہے اس میں بس میں نے تھوڑا سا پانی ڈالا تھا جو میں نے یہاں پر وہ کلیپ ایڈ نہیں کیا بس ایک دم تھوڑا سا پانی کے یہ گل جائے اور اس کو میں ڈھک کر رکھ دوں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ گل چکا ہے اب اس کو ہم ویٹ کرتے ہیں کہ یہ جلدی سے تھنڈا ہو جائے اور یہاں پر یہ ساری چیزیں تھنڈی ہو چکی ہے اس کو میں نے مکسر جار میں ڈال لیا اب اس کو ہم پیس لیں گے آپ چاہے تو پیسنے کے بعد اس کو چھان بھی سکتے ہیں لیکن میں نے نہیں چھانا ہے کیونکہ وہ فائن پیسٹ ہو چکا تھا یہاں پر میں نے بھگار کے لئے چیزیں ریڈی رکھی ہے تو یہاں پر میں نے ڈالا ہے زیرہ لانگ دالچینی اور ایک تیز پتہ تو یہاں پر دالچینی چھوٹا سا ٹکڑا تھا اور لانگ پانچ سے چھے تھے بس تو اس کے بعد میں نے ڈالا ہے کشمیری لال میچ پاڑر پھر میچ پاڑر اور دھنیا پاڑر اس کو میں نے ڈالتے ہی جو اس میں پاہی ڈال دیا تھا کیونکہ میٹی کے ورطن میں یہ پرابلم ہوتی یہ گرم لیٹ سے ہوتا ہے اور ایک بار گرم ہو جائے تو اس کو آپ آنٹ سلو بھی کر لیں پھر وہ بہت زیادہ ہیٹ کرتا ہے تو اسی بھی تاکہ چیزیں نہ جائیں میں نے اس میں پانی ڈالا ہے اس کے بعد میں نے جو پیسا اور پیسٹ تھا اس کو بھی ڈال دیا ہے اس کے بعد میں نے اس میں ڈالیا ہے ہلدی پاوڈر تو ہلدی پاوڈر ہم نے آپ جو میرچی پاوڈر اپنے ٹیسٹ کے اکورڑن ہی ڈالیں جتنا ٹیخہ کا دے ویسے ان چیزوں میں زیادہ ٹیخہ پن اچھا نہیں لگتا ہے اور جب بھی آپ ایسی گری بھی بنایا اس بات کا دھیان دیکھیں اس کو جو ہے چالاتے رہے کنٹینیو اس مسالے کو بہت دربھوننے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ آلریڈی کوٹ ہو چکا ہے بس اتنے دربھونے کی تیل آ جائے اور یہاں پر ٹیسٹ کو بڑھانے کے لئے میں نے تھوڑا سا بٹر دالا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے پنیر بھی اس میں ڈال دوں گی کیونکہ مسالہ پوری طرح سے پک چکا ہے آپ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ جب بھی آپ چاہے کوئی بھی سارن کوئی بھی کری بنا رہے ہوں آپ مسالے کو ہمیشہ سلو آج پر بھولیں کیونکہ سلو آج میں جتنا اچھا مسالہ بھونتا ہے تو اس میں کچھی سمیل بھی نہیں لیتی ہے اور ٹیسٹ بھی اتنا ہی اچھا تھا اب یہاں پر میں نے ہرا دھنیاں ڈال دیا اس کے بعد میں نے یہاں پر ڈالا ہے کسوری میتھی اور اس کے بعد میں اس میں پانی ڈال کر سارا کچھ ایڈجس کر لوں گی اس میں پانی وغیرہ کہ مجھے کتنا گاڑا چاہیے اور کتنا نہیں اس کے بعد میں ڈھک کر اس کو دوسرے چولے پر رکھ دوں گی اور اپنا روٹی بنانے کی تیاری میں سٹارٹ کر دوں گی موسیقی گیس کی ایک سیٹ پر سالن پک رہا ہے اور یہاں پر آٹا دیکھ سکتے ہیں کہ آپ یہ پھول کر ڈبل ہو چکا ہے میں اس کو پھر سے ایک بار مسل لوں گی تاکہ اس کی روٹی بنا سکوں موسیقی سالن جو ہے پری طرح سے پک چکا ہے میں نے فلیم آف کر دیا ہے لیکن مٹی کا بردن ہونے کی باجت ابھی اس میں اوبال آ رہا ہے اور یہاں پر دیکھیں تندری روٹی کتنی اچھی بنی ہے اور یہ کرسپی بھی تھی ایسی ہی بنی تھی جیسے کہ میدے کے آٹے کی بنتی ہے لیکن زیادہ میدہ کھانا تو صحت کیلئے بھی اچھا نہیں ہوتا ہے تو بس آپ بھی جو ہے آٹے کی گہوں کے آٹے کی تندری روٹی پریس ضرور ٹرائے کریں اور میری ریسیپی کو ایک بار ضرور ٹرائے کریں کیونکہ جب آپ ٹرائے نہیں کریں گے تو آپ کو پتا کیسے چلے گا کہ یہ اچھی بنی ہے یا نہیں تو بس یہی تھا میرا آج کا ویلوگ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی اللہ حافظ